نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی چینل میری کھیتی میں دوستو اس سمیں کرونا کی سمسیہ سب چگے چل رہی ہے اور ایسے حالات میں بھی ہمارے کسان بھائی ہر طرح کی ضروری چیزیں مہیا کرنے کے لیے رات دینے کر رہے ہیں یہ بات الگ ہے کہ منڈیوں تک مال کی پہنچ نہ ہو پانے کے قرآن کسانوں کو اپنے فل سبزیاں یا تو کھیتوں میں ہی جوتنی پڑ رہی ہیں یا ان کی بے قدری ہو رہی ہے لیکن دوستو ہم اپنی عادتوں میں تھوڑا سا بتلاب کر کے گھر کے ایک چھوٹے سے حصے میں کچن گارڈن کی ویبستہ کر کے بھی اپنی جو دینے کے ضرورت کی چیزیں ہیں ایسے مہاماریوں کے دور میں ان سب کی عوشکتہ کی پورتی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنی روگ پرترودی شمتہ کو بنائے رکھ سکتے ہیں اس ویسے پہ جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمپون بسو میں پہورا مچا رکھا ہے یہ سمپون بسو میں ایک گھاتک بیماری بنی ہوئی ہے بھارت میں بھی یہ تیجی سے پھیل رہا ہے اس کے بچاب کے لیے لوک ڈاؤن کیا گیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے ماسک کا پریو کرنے سے یہ بائرس دھول رہتا ہے ساون سے باروار حد دھول ہیں لیکن ایک چیز بڑی پرمکتہ سے بیچار کیا جا رہا ہے کہ ایمیونٹی سسٹم یدی مضبوط ہے تو یہ بیماری گھاتک نہیں ہوتی ہے اس بیماری کا آنسر کم ہوتا ہے ہماری جو بوڑی ہے اس میں کسی بھی روگ سے لڑنے کی اپنی چھمتہ ہوتی ہے اور لوگوں سے لڑنے کی چھمتہ بڑھانے کے لیے سب سے پرمکت چیز ہے سنتلت گھوجن سنتلت گھوجن میں مکھ روپ سے یدی ہم بیگیانک بھاسا میں کہیں تو کاربوہیڈریٹس بسا پروٹین کھنیج لبان بیٹامینس اور پانی یعنی کہ یہ چھے چیز ہیں یدی صحیح ماترہ میں جتنی ہماری بوڑی کو ضرورت ہے لیں تو نشت روپ سے ہمارے روگوں سے لڑنے کی چھمتہ اچھی ہوتی ہے اور ہم سوست رہتے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کورونا میں جو ہمارے کھنیج لبان اور بیٹامینس ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹیب پھوڈ کھا گیا ہے پروٹیکٹیب پھوڈ کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے شریر کو جو پرکرتی نے ہمیں دیا ہے سوست شریر رکھنے کے لیے پروٹیکٹی گروپ سے یہ سب کی رکشہ یہ کھنیج لبان اور بیٹامینس کرتے ہیں اور کھنیج لبان اور بیٹامینس کا پرمک سروت پھل اور سبجیاں ہیں پرمک سروت بلے کوئی ماسہاری ہو بلے کوئی ساکہاری ہو اس کے ڈیفرینٹ ہم جا کر کے سوچیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھل سبجیاں یدی ہماری بھوجن میں انکیوب نہیں ہیں تو ہم بیٹامینس اور کھنیج لبان اپنے ڈائیٹ میں نہیں لے رہے ہیں اور اس کا مطلب ہم اپنے انکیوب سسٹم کو کمجور کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ یدی ہم پھل اور سبجی کے لیے یدی کسی پریوار میں چھے سا دس سے ہیں تو ان میں یدی پچیس میٹر لمبا اور دس میٹر چوڑا کوئی گیریا لے لیں تو اس میں اسی پرتیسط تک سبجیوں اور پھلوں کی پورتی ہم کھا سکتے ہیں یہ جیسے مکھروپ سے میں نے بتایا کہ جیسے کاروہیڈریٹس ہیں یا بسا ہے پروٹین ہیں بیٹامنگ ہیں خنج لبن ہیں ان میں کاروہیڈریٹس مکھروپ سے ہمارے سریل کو ارجہ ملتی ہے اور یہ مکھروپ سے اناجوں میں جو 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 آرباد رامت کا ان سب اناجوں سے مل جاتے ہیں اور بسا کی بات کریں تو جو ہم تیل کھاتے ہیں گھی کھاتے ہیں ان سے ہمیں بسا بھی مل جاتے ہیں اور پروٹین پروٹین کا ساکہہری لوگوں کے لیے دال مادیم ہیں اور جو ہے ماسہری لوگوں کے لیے میٹ کھا سکتے میٹ مکھت ہے کیون پروٹین کا ہی مادیم ہیں اب آتے ہیں خرنج لمڑ اور بیٹامن یہ دیکھئے کہ یدی بیٹامن کی کمی ہے تو کتنے سارے لوگ ہمارے سریر میں ہو سکتے ہیں یہ دیکھئے کہ جیسے بیٹامن یہ ہے وہ ہماری آنکھوں کی روسنی کو اچھا رکھتے ہیں ہماری جو ایکچر میں یہ بیٹامن بھی ہے جس میں ہماری بھوک اچھی نہیں لگتی ہے یا آپ دیکھئے کہ تمام بیری بیری لوگ ہو جاتا ہے یعنی یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہمارے ہے تو یہ بیٹامن بیٹامن جی ٹویلو جو ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے اب بیٹامن سی ہے سی کا لیے بیسے سروب سے کہا گیا ہے بیٹامن سی کے لئے کہ یہ ہمارے لوگوں سے لڑنے کی چھمتا کو بڑھاتا ہے ہماری سیلز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے بیٹامن بی ہدیو کو مضبوط کرتا ہے بیٹامن ای ہے وہ ہماری پیزنان چھمتا کو بڑھاتا ہے کتنے ہمیں پھل سبجی کھانے چاہیے تو سادھان یہ بتایا گیا ہے کہ قریب 300 گرام سبجی ایک بیٹی کو ایک بیٹی کو پھل سبجی کھانے کے لئے اب جو 300 گرام سبجی ہیں اس کا سب سے اچھا مابدن دی ہے پھل سبجی وں کا کہ جو بھی سیزنل چیزیں ہیں جس بھی سیزن میں سبجیاں چل رہی ہیں اس سیزن کی سبجی ہم کھا لیں اس سیزن کی سبجی جیسے کہ کبھی لوکی جا چلتے ہیں کبھی بھنڈی جا چل رہی ہیں کبھی پھول گو پتہ گو بھی ہیں جس سیزن کی جو سبجی ہے ان سبجی کو بھر پور کھائیں تو اس سے ہماری سبجی کی پورتی ہو جاتی ہے لیکن گھر پہ یہ آپ سبجی ہوگا رہے ہیں تو نشط ہی وہ اورگینک سبجی ہوتی ہیں وہ کیمکل فری سبجی ہوتی ہیں اور وہ سواستے کے لئے لاب دائی جاتی تو کچھن گارڈنگ کے دو لاب ایک تو جیسے کرونا میں جیسے میں اپنا کچھن گارڈنگ میں کم کرتا ہوں مجھے کو رونا میں گھر میں رہنے میں اچھا رہتا ہے کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اور صبح صبح اپنے گھوم رہے ہیں اور تازہ سبجیاں مل رہی ہیں ایک دیکھنے کے لئے اچھے پھول مل رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے نکی سواستے اچھا رہ سکتا ہے بلکہ ٹائم بھی پاس اچھا ہوتا ہے تو کورونا کے لگنے کے لئے میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھل سبجیوں کا اچھت انکلوجن کر لیں جیسے بیٹامنس کو ہو سکتا ہے کہ بیٹامنس بھی تمام طرح کے لئے اور ہمیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایس ہمارے من میں خوشی ملتی ہے وہ الگی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اپیل کروں گا جس کے پاس گھر کے آتیم ہو یا گاؤ میں جمین ہو اس میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہم گھر کی سبجی ہوا لیں